بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسین چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور چکوال آج ہم آپ کو چکوال کی ایک صدیوں پرانی اور خود مشہور خوبصورتی دکھانے جا رہے ہیں لیکن آج آپ جس انداز سے یہ خوبصورتی اور چکوال کی یہ ایک انفرادیت دیکھیں گے وہ یقیناً اس سے قبل اور اس بست کے انداز میں آپ نے نہیں دیکھ رہا گی اور بالخصوص اس ویڈیو کے آخیر میں آپ اس خوبصورتی کا جو ایریل ویو دیکھیں گے وہ پہلی دفعہ دکھایا جا رہا ہے چکوال جہاں اپنی لا تعداد قدرتی خوبصورتیوں اور خاصیتوں کے ساتھ ایک منفرد خطہ زمین سمجھا جاتا ہے وہیں پر اس میں جو باغات کی کسرت ہے اور بالخصوص جو گزرے وقتوں میں اس میں باغات کی کسرت رہی ہے وہ شاید کسی اور خطے میں اتنی زیادہ ورائٹی یعنی اتنی مختلف انواحو اقسام کے پھلوں کے حوالے سے یقیناً یہ خطہ گزری صدیوں میں ایک انفرادیت کا حامل رہا ہے آج جو باغات ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں لوکات کے خرمانی کے اور شہتوت کے جو باغات ہیں ان کی زیادہ کسرت آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میل ہا میل پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کس طرح چکوال میں پھل پھول رہی ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان باغات کی جو ایک خوبصورتی یا خاصیت ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تمام جگہوں پر قدرتی چشمیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں اور جو جا بجا پھوٹ رہے ہیں ان سے صدیوں سے ان باغات کو سیراب کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے پھلوں کا ذائقہ ان کے پھلوں کی خاصیت اور ان کی کوالٹی اور انفرادیت وہ کئی گناہ زیادہ نہ صرف بڑھ جاتی ہے بلکہ اس سوالے سے چکوال کو انفرادیت بھی بخشتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوکات کے یہ درخت جو ہیں یہ کس قدر ایک خوبصورت جنگل کا سما باندھ رہے ہیں اس کا صحیح احساس آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ان طویل جنگلوں میں خود آپ مٹرگشت کریں تو اب ہم آپ کو انہی تحد دینے کا پھیلے ہوئے جو جنگل ہیں ان کا ہم آپ کو ایریل ویو لکھانے جا رہے ہیں لوکات شہتوت اور خوبانی کے یہ باغات جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپیسفیکلی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کلر کاہر کے مقام پر پائے جاتے ہیں لیکن اسی نویت کے بڑے باغات اور جن میں کئی اور پھل بھی شامل ہیں اور وہ چکوال میں کئی مختلف پہاڑی علاقوں میں اس وقت بھی موجود ہیں جہاں تک لوگوں کی رسائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس لئے زیادہ لوگوں کو کلر کاہر کا ہی پتا ہے ورنہ جو پہاڑ کا جو طویل اور پلند پہاڑی سلسلے ہیں وہاں متعد جگہوں پر ہمیں اس طرح کے انتہائی خوبصورت اور وسیع و عریض باغات دیکھنے کا اتفاق ہو چکے ہیں بلکہ ان باغات کے جو پھل ہیں وہ ان سے بھی کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان باغات میں نہ صرف یہ کہ لکات، آڑو، خوبانی، شاہتور بلکہ وہاں پر انار اور جامن کی بھی جو کسرت ہے وہ ان جنگلوں میں، ان پہاڑوں میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر کے رکس دیکھی ہے کلرکہار کا یہ علاقہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کے باغات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گزرے وقتوں میں مغل بادشاہ، بابر نے بھی قیام کیا تھا اور اس کی مناسبت سے اس کی فوج جہاں پر ٹھہری تھی اور اس نے ہی اس جگہ کو کہا تھا تو اس کے بابری اگر آپ بابر کی تاریخ کتاب پڑھیں تو اس کتاب میں کئی جگہ اس کا بڑا تفصیلی ذکر بھی ہے اور آج بھی تخت بابری کا ایک نشان اب بھی کلرکہار میں اسی باغات کے گربجوار میں واقع ہے تو بابر نے جہاں پر آ کر جب اپنا پڑاؤ کیا اس کو اس جگہ کی خوبصورتی کیونکہ زہری بات ہے وہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا کشمیر اور ساری جگہیں اس کی زیر سلطنت تھی تو اس کو دیکھتے ہی بے اختیار اس کے موں سے دو چیزیں نکلیں ایک تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کشمیر آست ہے کہ یہ کشمیر کا بچہ ہے اور دوسرا خوش آب یعنی جو اس کا علاقہ ہے جو یہاں سے کچھ دور واقع ہے تو اس کا کہنا تھا کہ یہاں کا پانی اتنا میٹھا اور اتنا اچھا ہے کہ جو شاید ہی کسی اور جگہ ہو تو یہاں مختلف منرلز کی وجہ سے سارف رینج ہونے کی وجہ سے اور کئی دیگر چیزوں کی وجہ سے بعض چشموں کا یہاں پر پانی وہ اتنا اتنا لذیذ اور اتنا میاری اور صحت کے لیے اتنا انسانوں کے لیے منفرد ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہزاروں لاکھوں سال میں ارتقاء کے عمل میں جو انسان یہاں پر بڑھے پھیلے تو شاید ان کے لیے تمام بیماریوں کے علاج رب کائنات نے ان چشموں میں ہی رکھ چھوڑا تھا آپ ان باغات کی وسط کا بھی یقیناً اندازہ کر رہے ہوں گے ان کی جو باغات کی جو ملکیت کی صورتحال ہے وہ ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے زیر اختیار ہے اور جو آپ ابھی تک بھی آپ زیادہ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام پرائیویٹ لوگوں کی ذاتی ملکیت ہیں اور یہ زیادہ وسیع نہیں ہے چھوٹے چھوٹے خطوں میں لیکن کیونکہ سارا علاقے میں باغ لگ گئے اور باغ پھیل گئے تو اس کی وجہ سے یہ ایک بہت وسیع وریز جنگل کی صورت اختیار کر گئے ان باغات میں جو شہد ہے وہ بھی کسرت سے ہوتا ہے اور جو جنگلی حیات بالخصوص بالخصوص جو جنگلی پرندے ہیں ان کی اتنی کمال کی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر قدرت کی اللہ کی نہیں رہ سکتا امید ہے آپ کو پاکستان کا چکوال کا یہ مصبت چہرہ یہ چکوال کی ایک اور خوبصورتی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل پر کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کا بہت شکریہ جزاکاللہ